اڈیسک کے بالاسور میں اس سکول کو نو جون کی صبح توڑنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے جہاں ٹرین حادثے کے بعد مرتقوں کے شوو کو رکھا گیا تھا نسل بہنگا ہائی سکول میں شوو کو رکھے جانے کے بعد سے بچے وہاں جانے سے منع کر رہے تھے ان کے ماتا پتہ بھی انہیں سکولیں نہیں جانے دینا چاہتے تھے ایسے میں سکول کی پربندن سمیتی نے پرساشن سے اسے توڑنے کی مانگ کی حالکہ سمیتی نے یہ بھی بتایا کہ امارت کو توڑنے کی مانگ اس لیے کی گئی کیونکہ یہ کافی پرانی ہو گئی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امارت گرانے کی پرکریا سکول پربندن سمیتی کے صدستوں کی موجودگی میں کی جا رہی ہے توڑ فوڑ کے بعد سکول کی نئی امارت کا نرمان کس جگہ پر ہوگا اس کا فیصلہ سکول پربندن سمیتی اور جلہ پرساشن کی طرف سے لیا جائے گا اس سے پہلے بہان کا ہائی سکول کی پرنسپل پرامیلا سوین نے بتایا تھا کہ سکول میں پڑھنے والے چھوٹے بچے ڈرے ہوئے ہیں ایسے میں سکول نے بچوں کے من سے ڈر کو نکالنے کے لیے آدھیات میں کاریکرم آجت کرنے اور پوجا کرانے کی یوجنا بنائی تھی اس سکول کے ککشن 9 کے چھاتر ساحل نے بتایا تھا حادثے کے بعد شووک کو سکول میں رکھا گیا تھا اس لیے چھوٹے بچے سکول جانے سے گھبرا رہے ہیں اس سکول کے اگر صفائی پینٹنگ ہو جائے اسکول پھر سے نیا ہو جائے تو ڈر کا محول خط ہوگا اور ہم اسکول جا سکیں گے صرف ساحل ہی نہیں ایمبل کی بالاسور ہائی سکول کے زیادہ تر بچوں کا یہی کہنا تھا کہ ان کے سکول میں رکھے گئے شوو کی وجہ سے وہ اسکول واپس جانے سے گھبرا رہے ہیں نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24